آج بیسوہ روزہ ہے الحمدللہ اور آج کے روز عظیم فتح ہوئی تھی فتح مکہ بعض روایتوں کے نزدیک ستارہ رمضان کو جو ہے وہ فتح مکہ کا دن ہے اور بعض روایتوں کے نزدیک وہ بیس رمضان کو فتح مکہ کا دن ہے عظیم فتح ہوئی تھی اور یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا سلح حدیبیہ کے موقع پر اور کفار نے جو ہے مشرقین نے اس ایگریمنٹ کو توڑا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بڑی خوشی لی اللہ اکبر سبر کیا 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 قربانیہ جھیلی اور پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ جو ہے وہ سوپر پاور بنا دیا فتح مکہ کے بعد فتح مکہ اہد نبی کا ایک غزوہ ہے جو بیس رمضان سن آٹھ ہجری اور بمطابق دس جنوری سن چھ سو تیس کسوی کو یہ واقعہ یہ فتح مکہ پیش آیا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح دی اور کامیابیاں دی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ عطا فتی رائے مہربانی دیکھیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہاں پہ پلے بڑے اور چھوڑ دیا قرآن کے خاطر مدینہ ہجرت کرتی اللہ اکبر اور پھر جو ہے اللہ تعالی نے کیا پروٹوکول اور کیا سٹیٹس دی دکے مار کے نکالا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈونڈ رہے تھے اور بولیاں لگا رہے تھے کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ قتل کہ ہم اس کو یہ یہ عنامات دیں گے آئے آئے پھر جو ہے کیا کیا نہیں ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تبلیغ نہیں چھوڑی اپنا جان تن بن وطن سب کچھ قربان کر دیا جلا وطن ہو گئے چلے گئے مدینہ ہجرت کر لی تائف پہلے گئے کیا کیا قربانی جیلی مدینہ گئے اور پھر جو ہے پھر عزت سے آئیں اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا تمہارے علاقے والے تمہارے شہر والے ملک والے قرآن کو نہیں مان رہے قرآن کو نہیں سن رہے قرآن نہیں سیکھ رہے چھوڑ دو دوسری جگہ چلے جاؤ ہجرت میں برکت ہے صاحب وہاں جا کے قرآن بیان کرو وہی تمہارے علاقے والے شہر والے و ملک والے پھر عزت سے اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں بیجے برائے مہربانی قرآن کریم پر غیرت کرے قرآن کریم پھر آپ پر غیرت کرے چونکہ یہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ پھر آپ کا ساتھ دے گا غیبانی انداد ہوگی اللہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ تو برائے مہربانی قرآن کریم کو خود کو سمجھیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے خط ہے جو بیجا گیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھاؤ اس مخصوص کہ ہمیں پرائم منسٹر اور بڑے بڑے لوگوں کے خطوط اور جو ہے وہ بہت عزیز ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہمیں بیجا گیا کہ اس پر خود کو سمجھاؤ اور اپنی زندگی گزارو اس کے مطابق ہم جو ہے وہ تیار نہیں ہم جو ہے اس کو پروٹوکول دینے کے لئے تیار نہیں اس کو اپنا آدرش اور نسب العین بنانے کے لئے تیار دیں پرائے مہربانی خود کو بدلیں اور قرآن و سنت کی تابیداری کریں مرنا بھی ہے اللہ کو جواب بھی دینا اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیو ہی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دیں اللہ پاک ہم سب سے قرآن و سنت کی خدمت بربور لیں رزاک اللہ و خیر فی امان اللہ